ایسا اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ متکتوں کے ٹھیک ٹاک ہوں کے خیر خیلی ایسے ہوں کے خوش باش ہوں کے اپنی زندگی ایسا طریقے سے گزار رہے ہوں کے جی تو ویلکم کرتے ہیں پھر ایک نئے ولاگ میں تھوڑے سے دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے داری شیڑی جو ہے وہ فٹا فٹ بڑھ جاتی ہے بال بھی فٹا فٹ بڑھ جاتے ہیں خیر جی دن کے تقریباً دو باچ چکے ہیں اور جگہ جو ہے اس سے آپ واقف ہیں وائف کو یونیورسٹی چھوڑ کے تھوڑی دیر آئیت زارہ کو پارک میں لے کے آئے ہیں جیسے آئیت زارہ بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے تیز سے جھولے دیتے جائیں تھک گئوں میں نے کہا میں تھوڑی ویڈیو بنالوں تو وہ جی ولاگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ولاگ کا سلسلہ جو ہے دوبارہ شروع ہو گیا ہے آپ کے پیار کا محبتوں کا بڑے مشکور ہیں لیکن پارٹی ابھی باقی ہے چینل جب آپ مونیٹائز کروائیں گے واج ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا ابھی کم ہے وہ پورا ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ چینل مونیٹائز ہو جائے گا اور اس کے بعد شفیق احمد کا ڈانس جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آنے والا ہے بہت ہی جلد کوئی دن پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے سیاسی گپ شپ تھوڑی ہوئی تھی تو اس میں تھوڑا سا کچھ زیادہ ہی ہم نے تولانت کر دی ہے خیر ہے وہ اس تولانت کے اقدار ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ابو جان نے فون کیا تھا وہ کافی شور کر رہے تھے کہ ایسا نہیں بولنا چاہیے یہ وہ حیر وہ بھی بجائے ہیں کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی گر چکے ہیں اور کوئی بھی حرکت کرنے سے باز نہیں آتے حیر جی اللہ تعالی خیر کریں گے انشاءاللہ تو جی آج کی روٹین جو بھی ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے موسم جو ادھر کا ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے سردی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اٹ لیسٹ ہیٹر جو لگانے والی سردی تھی وہ نہیں ہے جیکٹ بھی پتلی سی پہنی ہوئی ہے کیونکہ جو سردی کی شدت تھی وہ ختم ہو گئی ہے اب اس طرح کی نہیں بلکہ کسی طرح کی سردی نہیں ہے ٹمپریچر جو ہے وہ تقریباً اب چال رہا ہے یارہ بارہ چال رہا ہے لیکن میرے اندازے کے مطابق پاکستان میں یارہ بارہ میں سردی زیادہ فیل ہوتی ہے لیکن ادھر اتنی نہیں ہوتی پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا راز ہے اس کے پیچھے وہ اس کی ہمیں کوئی ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آئی تو جی کام کا سلسلہ بھی ساتھ زوروں شوروں سے جاری ہے کل ویلٹ ٹائن ڈے تھا بڑا بیزی دن تھا اور اس سے پہلی بھی ایک دن کافی بیزی تھا پہلے ارادہ تھا کہ کل ویڈیو بنائیں گے ایک بلاغ بنائیں گے لیکن نہیں بنا سکے ٹائم کی قلت کی وجہ سے نہیں بنا سکے جی تو ادھر ایک ہم بات کرنا ضروری سمجھیں گے کل میں دیکھ رہا تھا موترم ہمارے اقرار اللہ سند صاحب ماشاءاللہ سید اقرار اللہ سند جو ان کا مسئلہ کافی دنوں سے چل رہا تھا میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بندے کے پاس ہر طرح کی خبر ہوتی ہے شوف شوف سرکار کے ساتھ ان کا جو مسئلہ چل رہا تھا جو وہ کچھ وہ جو کرمات کوئی ایکسرا ہی کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ جو تھا میں کال سارا دن اسی میں بیزی تھا اقرار اللہ سند صاحب گئے تھے ان کے استانہ بے کلر سیدہ میں جہاں انہوں نے وہ اپنا ایک بیٹھک بنائی ہے جہاں وہ مریضوں کو چیک شیک کرتے ہیں اور جدربوہ صاحب ڈرامیشہ میں کرتے ہیں اقرار اللہ سند صاحب کو سلوٹ ہے جی انہوں نے بڑا بہادری کا ہمیشہ کی طرح مظاہرہ کیا ہے اور ان کی ایفرٹ کو سلوٹ کرتے ہیں جی جو انہوں نے کوشش کی ان کو جرگمال بنا لیا تین گھنٹے تک ان کو جرگمال بنا کے رکھا اس کے باوجود بھی وہ کچھ بھی اپنا جو ان کا ڈونگ ہے اس کو وہ ثابت نہیں کر سکے اقرار اللہ سند صاحب کی جیت ہے جی اس میں ہم اقرار اللہ سند صاحب کی جیت سمجھیں گے اس کو ہمیشہ انہوں نے جو بھی جس جگہ پہ بھی ہاتھ ڈالا ادھر انہوں نے اپنا کامیاب ہونے کا ثبوت دیا ہے جی ان کی ہزاروں ویڈیوز پڑھیں ہیں بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں دل سے میں ان کو بڑا لائک کرتا ہوں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اور کل بھی انہوں نے جس طرح بہادری کا مظاہرہ کیا لاکھوں ان کے مردین تھے ان کے اندر جا کے جی ان سے انہوں نے سوال جواب کی یہ بڑا حوصلہ بڑے جگرے کی ضرورت ہے جی ماشاء اللہ اقرار اللہ حسن صاحب کو سلوٹ ہمارا اور بہت سا پیار اور دعائیں ان کے لئے ان کے ساتھ ہیں ہماری طرف سے ہمیشہ تو خیر جی آج باسبی پارک میں آیت زارہ کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم ہے اس کے بعد چلیں گے گھر جا کے تیار ہو کے چائش ایپی کے پھر ہم نکلیں گے کام کے لئے جو چینل کو لائک سبسکرائب شیئر وہ آیت زارہ کہتی ہے کہ میں خود بولوں گے کہ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کہا ہے آج زارہ پہلے بولو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور چینل کو شیئر کریں شیئر کریں تینکیو بولو تینکیو تجھے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں بابا جی تو باس ابھی نکلتے ہیں در سے سفر کا آغاز کرتے ہیں گھر کی طرف تجھے نکل پڑے ہیں چائش ایپی کے ریڈی میڈی ہو کے نا دو کے فریش ہو کے دروازہ کھولتے ہیں لیمبرگینی میں اندر کھڑی کرتا ہوں تاکہ کوئی پکڑ کے ہی نہ لے جائے تو جی بار کا جو ویو ہے وہ کچھ ایسا ہے اس سائیڈ پہ کچھ ایسے ہے اور اوپر کچھ ایسے ہے تو جی ابھی چلتے ہیں گھر سے ہی جاب سٹارٹ ہو جاتی ہے ادھر ہی تھا بائے بائے تو آن کیا ہے جی مومن اوپر سے بائے بائے کر رہا ہے کھڑ کے سے بائے بائے جی بیٹھتے ہیں اور گاڑی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو جی اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کا نام لے کے سفر کا آغاز کرتے ہیں چلتے ہیں اپنی پہلی جاب کی طرف شکر الحمدلہ کے گھر سے ہی جب ڈیوائس آن کرو تو جاب آ جاتی ہے کافی بیزی ہوتا ہے اس ٹائم پر چار بات چکے ہیں جی تقریباً ابھی کام پر نکلے ہیں تو کرتے ہیں اپنے سفر کا آغاز لیٹ ہو رہے ہیں ملتے ہیں آئے تھے سین بیری پہ سین بیری پہ آکے ادھر سے اپنا پارسل ایک جگہ بنی ہے اوبر کی ادھر سے اپنا پارسل اٹھا کے لہا کے گاڑی میں پیچھے راکھ دیا ہے اور آپ چلتے ہیں اس کو ڈیلیور کرتے ہیں چل کے جہ در دینا ہے ادھر چل کے دیتے ہیں اور رشتے میں سے پہلے ایک اور پارسل ہے وہ اٹھانا ہے اٹھا کے دونوں پارسل ایک ہی جگہ پہ ساتھ ساتھ دینے ہیں اور جا کے ڈیلیور کرتے ہیں اور پھر اپنے سفر کا آغاز کریں گے سیٹی کی طرف موسیقی 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 جاب پہلی الحمدللہ دن ہو چکی ہے بڑی ہی پیاری خوبصورت جگہ ہے دیکھ کے آکے بڑا سکون ساملتا ہے اس جگہ پہ آکے دیکھیں آپ کس طرح دراخ سنٹر میں راؤنڈ آبورٹ بنا ہے اور اس کے سنٹر میں دراخ ہے تو جی ڈیلیوری یہ ہو چکی ہے ہماری پوری بیٹھ گئے اپنی لیمبرگینی میں شفیق احمد آج کل ساتھ رہی ہیں وہ بیزی ہیں بچوں کے ساتھ تو آج کل اکیلے ہی رات کو آتے ہیں اکثر دس کے بعد اگر میں گھر جاؤں تو ساتھ آ جاتے ہیں تو جی ابھی چلتے ہیں موگ کرتے ہیں سٹی کی طرح جی تو بارش پھر آ گئی ہے بارش آج ساری رات پھر ہونی ہے کل بھی رات ساری بارش کا جو سلسلہ ہے وہ مسلسل چلتا رہا اور آج بھی رات ساری بارش ہوگی بڑی شدید بارشیں ہو رہی ہیں پہلے ویسے ہوتی رہتی ہے بارش رہتی ہے یہاں پہ لیکن ابھی شدید تیز والی بارش ہوتی ہے اس میں گاڑی سے نکلنا گلیوری لینی یہ وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو جی کل بلکہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت سے بندوں کنٹیکٹ کر رہے تھے جو یوکی آنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے آلات ہیں اور آلات یوکی کے جو ہیں وہ بندے بہت زیادہ آگئے ہیں پاکستان بہت سے کنٹری سے آگئے ہیں اور پڑا راش رولا ہے جابز کی بڑی کمی ہے تو لوگ مشورہ لے رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے کیونکہ جس طرح بندہ سوچ کے آتا ہے وہ نہیں ملتا پھر بندہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے تو جی میں خود نیا ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سارے معاملات الحمدلہ ٹھیک سے ہیں باقی آر بندے کا اپنا نصیب ہے جو آتا ہے اپنے نصیب لے کے آتا ہے اس کے اپنے نصیب ہیں اس کے بچوں کے نصیب ہیں اس کے اپنے نصیب ہیں تو کسی کو ڈس ہارٹ نہیں کرے لیکن سوچ سمجھ کے اپنی رفورمیشن لے کے آگے پیچھے سے اور پھر فیصلہ کریں کروڑوں روپیہ لگا کے ادھر آ کے اگر آپ کو کچھ حاصل نہ ہو تو اس لیے آپ کو ایک اچھا مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنی پوری جانج پرطال کر کے پھر مشورہ لیں حالات جو ہیں ادھر کے جاب جو ہیں آپ ادھر زیادہ آر نہیں کر سکتے جتنا بھی آپ کام کریں ٹیکس اور اخراجات اتنے ہیں کہ آپ کو ایڈ آف دا منتھ آپ کو کچھ بھی نہیں بچتا تو اس لیے آپ آنے سے پہلے اپنوں سے مشورہ کریں آپ کے اور بھی کوئی ہیں تو ان سے مشورہ سلا مشورہ کر لیں کسی کو صحیح بات بتانا یا صحیح مشورہ دینے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ڈس ہارٹ کر رہے ہیں تو جی اپنی جانج پرطال پوری کریں اور پھر اس کے بعد آئیں اور دوکھے فریب جو بندے اس طرح کے حالات میں سکیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس سے بچیں جب انسان مجبور ہو یا تو پھر اس طرح کے کوئی مسائل ہوں فائننچلی ہوں تو پھر لوگ جو سکیمر ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو ان سے بچ کے کسی کے طرح کے پیسے پاس نہ جائیں کہیں کوئی پیسے ضائع نہ ہو جائیں سوچ سمجھ کے سارے فیصلے کریں بہت سے بندے کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے حالات زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے لوگ ادھر سے موو کرنا چاہ رہے ہیں تو دیکھ بال کے سارا سب کچھ کر کے پھر آپ نے خود فیصلہ لینا ہے جو آپ کا جو آپ کا دل مانے وہ آپ نے کرنا ہے تو جی ابھی سیٹی کے بالکل پاس پہنچ گئے ہیں اور ابھی ادھر سے نکل کے سیدھا جائیں گے سیٹی اور سفر کا باغاز کرتے ہیں سیٹی کی طرح تو جی ابھی تک سلسلہ مشکت جو ہے مشکت کا سلسلہ وہ جاری ہے بتایا تھا آپ کو کہ بارش جو ہے وہ شروع ہوگی اور وہ بارش جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے ایکزیکٹ ٹائم جو تھا اسی پہ شروع ہوئی ہے اور ابھی تک ابھی تک نہیں صبح تک تقریباً چار بجے تک ایسے ہی بارش رہے گی ہر طرف پانی گند جو ہے وہ خوب مچا ہوا ہے پر ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جو موسم ہے نا بہت ہی زباداست ہے بارش کے دوران بھی کوئی سردی شردی جو ہے سردی والی بات نہیں ہے یہ جو ہے ذرا اچھی بات آج کال جو ہے وہ یہی ہے کہ ویدر جو ہے وہ کافی سارا چینج ہو چکا ہے مزے والا موسم ہے جس طرح پاکستان میں درمیانہ موسم ہوتا ہے وہ ہی موسم چال رہا ہے ابھی ہم موجود ہیں جی انجی ٹو کے اندر سٹی کے بلکل پاس اور جنگل کے بھی جس طرف جنگل ہے جی جدر آپ کو ایک دفعہ مارکیٹ میں لے کے گئے تھے سنڈے بزار وہ ہے یہ کی ایف سی ہے انہوں نے لائٹیں آف کی یا بتانی بل زیادہ آتا ہے یا کیا ہے لیکن اس کی وجہ سے لائٹیں آف ہیں تو جی ابھی رات کے تقریباً سات بچ چکے ہیں اور اسی طرح کام کا سلسلہ چلتا رہے گا دو تین بجے تک انشاءاللہ اللہ تعالی نے خیر خریت رکھی کی تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالی طرف سے خیر ہوئی تو دو تین تک ہم چلیں گے اسی طرح کام کے ساتھ اوبر کے ساتھ تو جی چینل کو جو ہے آیت زارہ نبی آج بولا ہے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور ویڈیوز کو مزید دیکھتے رہیں جلدی سے جلدے ہمارا چینل مونیٹائز کروائیں تاکہ شفیق احمد کا ڈانس جو ہے کچھ پندے ہیں جو کہہ رہے ہیں جب کال آتی ہے بات ہوتی ہے تو کہہ رہے ہیں جی شفیق احمد احمد کا جو ڈانس ہے اس کا ہم ویٹ گا رہے ہیں بڑی شدت سے وہ ڈانس آپ کی خدمت میں آئے گا لیکن تھوڑی سی آپ کو محنت اور کرنی ہے میرا ساتھ دینا ہے تو انشاءاللہ ڈانس جو ہے وہ آ جائے گا اور ایک دوبار پھر معزز مہمان جو ہمارے ہمارے چینل پر نئے ہیں جو نئے آئے ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بہت شکریہ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ ویڈیوز کو دیکھتے رہیں لائک کرتے رہیں سبسکرائب کرتے رہیں اور شیئر کرتے رہیں تجھے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس ملاق میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ بھائے بھائے